جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں وہ کیا سوال کریں وہ الفاظ بیان نہیں کی اس سوال کا پتہ چلتا ہے جواب سے جواب دے دیا بعض اوقات جواب سوال کو بتا دیتا ہے کہ سوال کیا تھا جب سوال کریں میری نسبت تو انہیں بتا دیں امنی قریب کہ میں بہت ہی قریب ہوں میں بہت ہی قریب ہوں اب اس جواب سے پتہ چلا سوال یہ تھا کہ میرے بندے اگر میری نسبت پوچھیں کہ میں کہاں ہوں میں کہاں ہوتا ہوں یہ ہم اپنے رب کو کیسے پائیں وہ کہاں ہوتا ہے جب یہ پوچھیں تو اس سوال کا پتہ جواب سے ملا فرمایا انی قریب میں بہت ہی قریب ہوں اب اس مقام پر جب فرمایا میں بہت ہی قریب ہوں یہاں ایک چیز اور سمجھا دوں پھر مانگے قرب کی طرف آ رہا ہوں پھر آوں گا کہ قرب ہے کیا پھر اس طرف آ جاؤں گا کہ وہ قرب ملے گا کیسے ہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں بھئی آج کی نشست میں میں سمجھانا چاہتا ہوں تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا اب یہاں ایک چیز توجہ سے آپ سنیں گے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب آپ سے میرے بندے میری نسبہ سوال کریں اتنی بات کہہ دی اب قائدہ یہ ہے قرآن مجید کے اور مقامات کو پڑھیں اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ سوال بیان کیا جاتا ہے کہ آپ میرے بندے آپ کے نسبت آپ سے میری نسبت یہ سوال کریں میرے بارے میں یہ پوچھیں یہ ایک جملہ دو تین الفاظ کا ایک ٹکڑا درمیان میں بنتا ہے کہ میری نسبت یہ پوچھیں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کہا ہوں میں کہاں سے ملتا ہوں تو ایسی بات سوال کی شکل میں رکھی جاتی ہے تب اس کا جواب آتا ہے کہ میں بہت قریب ہوں تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک